اگر آپ پلازو کٹنگ کرنا سیکھنا چاہتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آسان طریقے سے آج آپ کو پلازو کٹنگ کرنا سکھانے والا ہوں اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ پلازو میرے ہاتھ میں یہ آپ کو کٹنگ کر کے سکھانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو یوٹیوب چینل ایس درزی آن لین میں خوش آمدید ماشاءاللہ چودہ اگز کی تیاریاں رمان دمائیں اور یہ میں آپ کو ایک ڈریس دکھا رہا ہوں خوبصورت سا آپ اپنے لیے بنا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے یہ اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ پلازو کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت پر افیکٹ ہے آج ہم آپ کو پلازو کٹنگ کرنا سکھائیں گے برہر یہ ڈیزین والا سوٹ دکھانے والا ہوں جو چودہ آگست آ رہا ہے تو ہماری بہنیں اپنے لیے بنائیں گی اور یہ پلازو سوٹ ہے خوبصورت سا آپ اپنے لیے یہ ڈیزین بنا سکتے ہیں ایڈیا ڈیزیننگ بھی ہے اور آپ پلازو سیکھنا چاہتے ہیں کٹنگ کرنا تو وہ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو اسٹیپ پسٹیپ سکھایا جائے گا اور یہ تھمس لگا ہوئے یہ دو دن یہ بھی جا کے ویڈیو ویزٹ کر لیا کریں اس میں بھی آپ کو کافی معلومات ہوگی ٹھیک ہے بھائیو میں آپ کو کپڑا بتانے والا ہوں یہ کتنا کپڑا ہونا چاہیے یہ جو ہے نا پلازو جو کارنے والے ہم کلیوں والا کارنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک از کپڑا ہو گیا یہ آپ کو میں دکھا دوں ایک از ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ آگے والا پیس دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ تیس انچ کا پیس مطلب یہ ٹوٹل جو ہے نا پہنے دو گز ہے تو اس کی لمبئی تو جہاں ہے کم ہے تو آپ نے لمبئی آپ اپنے حساب سے رکھیں گے میں آپ کو یہ جو ہے لمبئی دکھا رہا ہوں اس کی لمبئی ہے تھارٹی فور انچ تو آپ کو مطلب آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تھارٹی ایٹھ انچ لمبئی فورٹی رکھنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے اب جیسے جب بھی آپ پلازو کارتے ہیں تو اتنا کپڑا مطلب اگر لمبئی زیادہ ہوگی تو کپڑا زیادہ ہونا چاہیے تو برہر یہاں سے یہ اب فورٹی لمبئی کار نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فورٹی ٹو اگر آپ نے فورٹی ٹو پہ کارٹیں گے تو اس کو آپ نے پورے پیس کو ہوتا لینا ہے برہر اس کی لمبئی ہے تھارٹی فور انچ تو میں اس کو کارٹ رہا ہوں یہ تھارٹی فور انچ مطلب تھارٹی سکس انچ پہ میں یہاں سے کارٹ رہا ہوں اس پیس کو اور یہاں سے میں ڈیڑھ انچ فال دو رکھ رہا ہوں یہ پیس کو میں نے الہیدہ کر لینا ہے اس طریقے سے یہ پیس کو میں نے اعلیدہ کر لیے یہ دو پیس ہو گئے اور یہ پیس کا جوئے نمی کلیاں ڈالوں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جوئے نا اس طریقے سے دبل کر لینا ہے دبل کر کے اس کو آپ نے اس کو پیس پہ کٹن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دو پیس اعلیدہ ہو گئے اب اس کو آپ نے ایک ایک کو آپ نے پریس لگایا ہے اس طریقے سے اس کو پریس کر لیے دونوں پیسوں کو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بچھا لینا ہے بچھا کے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے پورے پیس کو آپ پریس کریں پورے پیس کو آپ نے اس طریقے سے جی پریس کر لینا ہے ایسے یہاں سے جی اس کو آپ نے ایسے دبل کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ دونوں پیسوں کو آپ نے اس طریقے سے ڈبل کر لینا ہے جیسے میں نے کر لیا اس پیس کو بھی آپ نے پریس میں نے لگا لیے ایسے دونوں پیسوں کو آپ نے ایسے ڈبل کر لینا ہے اس طریقے سے یہ جی یہ دیکھیں یہ میں نے یہ دو پیس آپ کے سامنے جو کاٹے تھے ان کو بٹھا لیا ہے اور یہ جو سیڈ سے ایک پیس بچایا تھا کلیاں ڈالنے کے لیے اس کو بھی میں نے ادھر لکھ لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں اس کو آپ نے یہاں پر گھیر بڑھانے کے لئے کیونکہ کلیوں والا پلازو کار رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے بچھا لینا ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے تو اب آپ نے کیا کرنے اس طرح تیاری کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ اچ کا دو اچ کا مطلب ہم نے یہاں سے یہاں رکھنا ہے اور یہاں سے یہ تیرہ انچ پہ یہ چودہ انچ پہ ہم نشان لگا رہے ہیں اور یہاں سے بھی ساڑھے بارہ انچ پہ یہ نشان لگا رہے ہیں یہ سیدھا اب یہاں سے ہم نے رکھنا ہے اس کو سولہ انچ رکھ دیتے ہیں اس جگہ سے اچھا یہ پہنچ پورا رکھ رہے ہیں یہاں سے یہ چھپیس انچ کا ہم آپ نے لمبے آنے کیا ہے لمبے ہی اس کی رکھنی ہے 34نچ میں نے جیسے بتایا دیا 34نچ یہ 34نچ لمبے ہے اور یہاں پر یہ میں نے رکھ دیا اور یہاں سے یہی طرح جیڑ اچھا یہ دبو رکھ رہے ہیں اب یہاں سے جو مسئلہ آئی ہے یہ دیکھیں 34نچ ہم یہاں سے یہ رکھ دیا یہاں پہ یہ اب یہاں سے یہ دیکھیں اس جگہ سے انگلی میں نے رکھوی ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جاں ہیں یہاں پر آپ نے لے جانا ہے کیونکہ ایک گلائی ہوگی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اب یہ شیف پٹی لینے ہے آپ نے شیف پٹی سے یہ گلائی دینی ہے ایسا ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں اس جگہ سے آپ نے اس کو یہ گلائی دینی ہے ایسا ہے یہ ہے اب اس جگہ سے آپ نے اس کو شیف دے دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اسے اب یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو یہ گلے دے دنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آسان سا پلازو ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں سے اندازہ لگے یہ ہے پلازو آپ یہ زم کر کے دکھائیں جو یہ پلازو ہے کلیو والا پلازو بڑے آنکھا بڑا خوبصورت گھیر ویر کے ساتھ یہی پلازو ہے آسان طریقے سے اور آڑے طریقے سے اگر کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے برہر یہ آج کا پلازو یہ ہے یہاں خود کا مران دیں اب یہاں سے نیچے سلہ ہی لگے گی ٹھیک ہے اب یہ دوسری کلی آپ نے کیسے کرنی ہوں میں آپ کو کھاڑ کے دکھا رہا ہوں ہمارا جو یہ کپڑا بچ گیا تھا یہ دیکھیں اس سیٹ کا آپ نے دوسری کلی آسان طریقے سے ایزی طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے ایسے یہاں پہ آپ نے اس کو صدہ رکھے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو پلازو آج کی جو میں نے پلازو کٹ گیا آپ کو دکھایا تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ جس شہر سے جس ملک سے دیکھ رہے ہیں پیارا سا کمٹس کر دیں انشاءاللہ نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں